مرکمی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک میری یوٹیوب چینل تو امید کر کے آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کی دعاوں سے ہم بھی چھاک خیریت سے ہیں تو سب سے پہلے میری طب سے آپ کا بہت 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 گوڈ ماننگ کیونکہ آج کا میرا بلوک صبح کے اور جو صبح کو اکٹھا ہے اور جو 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 یوٹیوب پہ گئے خدا سب کا دن جو بہت بہت اچھا کرے تو آج بھی بس ایک چیز بھی دل سے گزر رہی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ نے ویڈیو میں سی طرح میرے ساتھ ساتھ رہ رہا ہے کہ وہ گزر نہ جائے وہ اتنی سپیڈ سے جا رہا ہے اور وہ کون سا پرندہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے تو میں آپ کو یہ ملتی ہوں بیک کیمرے کے ساتھ چیز دکھا رہی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی پیاری جو لائن بن رہی ہے یہ کیا چیز ہے آپ لوگ نے کمینڈ میں مجھے ضرور بتانا ہے اور یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اور اتنی سپیڈ کے ساتھ یہ لین جو آگے جا رہی ہے تو آپ نے کمینڈ میں ضرور بتانا ہے یہ کون سے پرندے ہیں تو آپ کو کیسے یہ پرندے لگے اچھے لگے یا نہیں اچھے لگے آپ نے کمینڈ میں مجھے ضرور بتانا ہے اور ابھی تک ہم لوگوں نے کام نہیں کیا کیونکہ پتر صبح چلیں گے چھے بجے کے قریب تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے بھی ناشتہ بھی نہیں کیا تو پہلے میں نے ملوگ بنانا سیرو کر دیا وہ اس وجہ سے ایک صبح صبح کا بھوک نہیں لگتی تو پھر بھی ٹھائر کے ہم لوگ ناشتہ کریں گے اور میں بچوں کے ساتھ بھی آپ کو ملواتی ہوں تو بیڈے میں سی طرح میرے حساس آت رہے دیکھیں کہ ابھی بچوں کی بھی سوستی نہیں اتری اور میری کی دیکھ کے آنکھیں جو سویل ہوئی ہیلو ورس کی آلے تو ہرس میں صبح صبح ہی سو گئی تھی ٹھیک ہے میں باہر سو کی پھر میں اندر آ کر سو گئی ٹھیک ہے کیونکہ بچ مجھے اتنی نیند آئی تھی پھر میں اندر ہی سو گئی اس لیے میری آنکھ جونسی ہیں تو ہی سوڑ سوڑ رہی ہے تو یہ دیکھیں جی بیٹی ہے لشبا ہیلو ورس کیسے ہم بیٹھ کرتے کہ سب ٹھیک ہو گئی تو مجھے بھی نیند آ رہی ابھی میری آنکھیں درد ہو رہی کیونکہ صبح ہم لوگ چھے بجے اٹھیں کیونکہ میں اٹھتی تو پھر میرے ساتھ ہی یہ لوگ بھی اٹھ جاتے ہیں تو یہ ابھی ہمارا کام بھی ویسے پڑھا ہوا بس بیٹھتے ٹھیک ہی ہے باقی سارا گند ویسے پڑھا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جاڑ وغیرہ ہم لوگوں نے لگانا ہے تو بال اپنے صحیح کر تو اس کو میں بوری نہا لے تو یہ نہانے بھی نہیں جا رہی کیونکہ گرمی بہت زیادہ اوری اور پنکھا بھی چھا رہا ہے پنکھے کے آگے بھی پسینہ آ رہا ہے تو ابھی چلتے ہم دیا کی طرف تو باہر بھی ہمارا جو بہت سارا بھی گند پڑھا ہوئے تھوڑا سا کچھن نیٹ کر دی ہے باقی یہ دیکھ سکتے ہیں گند ویسے ہی ہے تو چار پہیں ابھی ان لوگوں نے اٹھا نہیں ہے تو دیا ادھر کچھ کر رہی ہے تو دیا ادھر کھڑی ہے کیا کر رہی ہے مجھے کوئی چیز میں لکھی وہ میں لگا رہی ہی آپ کے ویڈیو بھی شیئر کر رہے ہیں تو بادل بنے تمہیں لیکن بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور میں ایک اور چیز آپ کو دکھاتی ہی مکھیاں دیکھے ذا یہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ مکھیاں Adobe تو یہ دیکھیں کس ہیگ�ہ بھی زیادہ بنے بھی ہوئے لیکن بارش کا بھی کوئی مقام نہیں ہے لیکن گرمی بہت زیادہ ہوا بھی بھرکی ہوئی ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے اور میں ایک اور آپ کو چیز دکھاتی ہوں جی تین مہینے کے بعد تین مہینے سے بھی چار مہینے کے بعد کل ہماری جو کبوتری وہ واپس آگی تھی تو پھر میں نے اس میں کھڑے میں تو لکڑیں رکھی ہوئی تھی وہ جب لکڑیں رکھی تھی تو وہ ادھر آکے بیٹھ کی پھر میں نے وہ لکڑیں کو نکالا پھر میں نے لکڑیں ادھر رکھ دی اور پھر میں نے وہ کھڑا کھالی کیا اور وہ کبوتری کے ساتھ ایک کبوتر بھی آیا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو پھر یہ صبح ہم لوگوں نے رات کو آئے تھے مطلب کے تو یہ دیکھیں یہ ہے اور یہ ہے اور پتہ اس اتنا زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ اس کی کبوتری جو واپس آگئی ہے اور وہ زیادہ خوش ہو رہے تھے اور یہ تقریباً میرے حساب صحیح بس چار مہینے کے بعد یہ ہمارے گھر پہ آئی ہے اور اس کے ساتھ یہ کبوتر بھی آیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ہی ہیں بس اور یہ کل آکے دوپیار کو ہمارے گھر پہ بیٹھ کی تھی پھر میں نے اس کو دانا وغیرہ ڈالا اور پانی وغیرہ ڈالا تو ابھی یہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر میں نے کھڈا ان کا کھالی کر دیا تھا تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے بیوز کے دیکھیں چھوٹا سا دماغ ہے اور اتنا کھڈا نے اس کو عقل دی ہوئی ہے کہ وہ گھر کو بھولی نہیں ہے اور ادھر یہ آکر وہ بیٹھ گئی ہے تو اس کو گھر کیتنی زیادہ پچھان ہے تو ابھی میں ملتی آپ کو تو جیسے میں نے بولا کہ میں ملتی آپ کو تو ابھی بس اتنی میں کبوتری کے بارے میں جیسے کے بات کر رہی تھی کہ اتنی سمجھدار ہے وہ تو وہ اس وجہ سے پھر وہ جب کل دوپیار کو آئی مجھ بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی اس وجہ سے کہ وہ اپنے گھر کو نہیں بھولی اور پھر جب پترس آئے پترس بھی بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ان کا جو کفوتر ہے وہ واپس آگیا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اور اس کو پکڑ کے وہ پیار بھی کر رہے تھے تو اس وجہ سے کہ چار تین چار مہینے کے بعد وہ گھر پہ واپس آگئی تھی تو آج کا یہ میرے چھوٹا سو بلوگ ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی اپسند آئے گا تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مجھ بولیے گا تو جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا وہ پلیس میرے چینل پہ آئے اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب کے لیے خدا پیس